بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے کہا میں پرسنل اپنی جیب سے ان کا علاج کروں گا کسی کو بھی کوئی چارجز نہیں دینے پڑیں گے اگر کسی کو یہ کرونا کا بیماری ہوئی اور دوسری اچھا انہوں نے اعلان یہ بھی کیا ہے اگر کسی کے اندر کرونا موجود ہے اس کا ٹیسٹ کیا ہے کرونا موجود ہے اور ان کو ہسپٹل نہیں لے کے جائے جائے گا اگر ان کی حالت جسمانی اور ویسے دیکھنے میں ٹھیک لگا تو ان کو ہسپٹل علاج نہیں کیا جائے گا اس کو بلکہ کہا جگہ اپنے فلیٹ میں اپنے گھر میں ک پہ ان کو چیزیں پنچائی جائیں گی کھانے پینے کی اور ان کا کہنا ہے کہ ہسپٹل میں تب ہوگا علاج جب اس کی حالت زیادہ خراب ہوگی اچھی بات ہے کیونکہ بہت زبردستی لے جاتے تھے اپنی مردی سے چھ مینے دو مینے پندہ دن بیس دن جتنا دیر اس کا علاج چلتا تھا پہلی وہاں اتنے بیمار ہوتے تھے ایک دوسرے سے بھی بیماری لگتی تھی یہ ان کا اچھا فیصلہ اور تیسرا اچھا فیصلہ انہوں نے یہ بھی اچھا کیا ہے ان کا کہنا ہے جو ابو د کرونا نکل آیا کسی کمپنی میں کوئی بندہ کام کرتا ہے کسی دکان میں کسی دفتر میں کام کرتا ہے اور اس کا ٹیسٹ کیا اور کرونا نکل آیا تو کمپنی اس کو سیڈلی دینے کے لیے اس پہ لازم ہوگا کہ اس کو ٹائم پہ سیڈلی بھیجے اگر اس کا علاج چل رہا ہے ہوسپٹل میں یا گھر میں بیٹھا ہوا ہے ایک مینہ ڈیڑھ مینہ جتنے دیر بھی وہ گھر بیٹھا رہے گا کرونا کی وجہ سے اس کو کرونا ہے تو کمپنی اس کو گھر بیٹھے بیٹ تو یہ پرنس کے تین اعلان بہت ہی اچھے تھے اور اس سے انشاءاللہ تعالی لوگوں کو فیدہ ہوگا پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی آپ سب کو محفوظ فرمائے کرونا سے آپ کسی کو یہ بیماری نہ لگے لیکن اگر کسی کو نکل آتی ہے اللہ نہ کرے تو پھر ان کو گھر میں ہی ان کا علاج ہوگا کہ زیادہ طبیعت خراب ہوگی تو ہوسپٹل لے کے جائے جائے گا ویسے آپ کا گھر میں بیٹھے علاج ہوگا یہ بہت اچھی بات ہے آپ اپنے طریقے سے ہی اپنے کھلا آپ جاں مر ہی نکل سکتے تھے اور بڑا زیادہ معاملہ خراب ہو جاتا تو ہوسپٹل میں جا کے یہ اچھے اعلان کیے تینوں آپ کا اس میں انشاءاللہ بہت زیادہ فیدہ ہوگا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ نئی سنی اپ ڈیٹ سے اب تک پہنچتے رہے ہیں سلام علیکم